موسیقی دیٹا ٹرانسمنٹ بھی کر رہی ہے رسیب بھی کر رہی ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نوڈ دیوائیسز اٹیش ٹوہ لنک کے اب ہمارے پاس نوڈز تو آگے اس کے بعد یہ تھا ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا تھا کنیکٹ کرنے کے بعد ان کی کمیونیکیشن کروانی تھی جو ہم نے نیٹ ورک میں ڈیفائن کیا تھا اب جب ہم ان کو کنیکٹ کریں گے آپ دیکھئے گا فور ایکزمپل یہ میں کہہ رہا ہوں سرکل ہے یہاں پہ میں نے لکھ دیا کہ سی ون لکھ دیا آپ کمپیوٹر کہلیں کمپیوٹر ون یہاں پہ میں نے لکھ دیا سی ٹو کمپیوٹر ٹو اگر میں ان کو ملا ہوں گا کسی ایک لنک کے درمیان اس لنک سے میں نے ان کو ملا دیا تو اب کیا ہوا کہ ان دیوائیسز کے درمیان ایک لنک جو ہے وہ جنریٹ ہو گیا تو یہی لائن کنفیگریشن کی ڈیفینیشن ہے جو کہا گیا ریفر داوے ٹو اور مور دیوائیسز اٹیش ڈو آ لنک اب دیکھیں اس لنک کے ساتھ ٹو ڈوائیسز اٹیش ہو گئی یہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میں یہ ایک اور دیوائیس اس کو فور اگزمپل میں نے کر دیا سی تھری یہاں پہ ایک اور دیوائیس اٹیش کر دی اس کو کر دیا سی فور کمپیوٹر لیپ ٹاوپ یا کوئی بھی موبائل دیوائیس کوئی بھی دیوائیس ہو سکتی ہے اب اس طرح سے کہ کس طرح سے ہم ان کو آپس میں connect کر سکتے ہیں تو اس کی detail میں جاتے ہیں اور line configuration کی types دیکھتے ہیں کہ line configuration کی کیا types ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لکھا ہے line configuration کی two major types ہیں one is point to point and second one is multi point multi point کی فردر سب categories ہیں جس کے اندر ہمارے پاس آجاتا ہے specially shared اور time shared سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں point to point کیا ہے point to point سے مراد ہمارا ہے اس کو پہلے define کر لیتے ہیں پھر میں اس کو آپ کو diagramatically تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ point to point کے ہے دیکھیں کہ point to point connection provide a dedicated link between two devices یعنی کوئی ایسا link دو devices کے درمیان کہ ایک device یہ ہے ایک device یہ ہے ان کے درمیان ایک dedicated link کہ اس link کی پوری capacity یہ two devices ہی use کر رہی ہوں تو وہ ہماری point to point line configuration کہلائے گی یہاں پہ اس کو explain بھی کیا گیا کہ entire capacity of the link جو ہے وہ reserve ہوگی اس کے لیے ان دو devices کے لیے جو اس link کے ساتھ attach ہوں گی آپ multi point کی definition کی طرف بعد میں آتے ہیں پہلے ہم line configuration کو point to point کو clear کر لیتے ہیں آپ یہ دیکھئے گا آپ میرے پاس دو system ہیں workstation ہو سکتے ہیں computer ہو سکتے ہیں کوئی بھی دو nodes ہیں میرے پاس یہ ایک link کے ساتھ attach ہیں آپ دیکھیں یہ والا جو red line آپ کو نظر آ رہی ہے link کی اس link کی جو capacity ہے وہ صرف ان دو میں یہاں پہ میں نے one اور two لکھ رہی ہے ان دو systems میں share ہو رہی ہے تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ point to point configuration ہے اور اسی طرح اگر آپ یہ نیچے والی diagram دیکھیں اس میں بھی two devices ہیں ہمارے پاس اب ان کے درمیان جو link ہے یہ ایک wireless link ہمیں نظر آ رہا ہے جس طرح یہاں پہ تو ہمارے پاس ایک wired link تھا link wireless بھی ہو سکتا ہے microwave کا link بھی establish ہو سکتا ہے satellite link بھی ہو سکتا ہے جو dishes ہیں ان سے یہ ہی ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہ wireless link establish ہے لیکن وہ جو بھی link ہے اب اس وقت وہ link یہ دونوں devices use کر رہی ہیں اس وقت اس link کی جتنی بھی capacity ہے وہ صرف یہ دو devices ہی utilize کر رہی ہیں تو اس کو بولتے ہیں point to point configuration اس کے بعد دیکھئے گا یہ ہمارے پاس number two تھا multipoint کیا ہے multipoint یہ والی definition جو last پہ point لکھا ہے ہم یہاں سے اس کو define کرتے ہیں multipoint connection is one in which more than two specific devices share a link more than two specific devices more than two سے کیا مراد اب ہم یہ ایک diagram آپ دیکھیں گا دیکھیں یہ ایک link ہے یہ جو ہمیں ایک single line نظر آ رہی ہے یہ ایک link ہے اب اس link کی جو capacity ہے یہ workstation number one workstation number two three اور four یہ سارے workstation اس ایک link کی capacity کو use کر رہے ہیں تو اگر more than two stations جو ہیں two devices ایک link کی capacity کو share کر رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ multipoint configuration ہے تو اس کے بعد ہمارا multipoint کی آگے further sub types تھی جس میں specially shared اور time shared تھا specially shared کیا چیز ہے اگر تو وہ جو link ہے میں دوبارہ یہاں سے بتاتا ہوں یہ link اگر تو at a time یہ جو ہمارے پاس four station یا four devices تھی at a time وہ ساری اس link کو assess کر رہی ہو اس کو utilize کر رہی ہو تو ہم کہیں گے یہ specially shared multipoint configuration ہے اور اگر کوئی ایسی situation ہو کہ وہ time by time ان کو assess کر رہی ہو مثلا ہم نے کہا workstation one جو ہے وہ specific time ہے صرف اس کے اندر اس کو use کرے گا اسی طرح workstation two کا بھی ایک specific time ہے صرف اسی time frame کے اندر اس کو use کرے گا اگر ایسی situation ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ multipoint configuration کی timely shared configuration ہے تو students یہ ایک introduction تھا کہ line configuration ہوتی کیا ہے اس کے بعد جسے اگلے lecture کے اندر ہم topology کی طرف کلیں گے اور دیکھیں گے topology کا line configuration کے ساتھ کیا link ہے thank you very much